موسیقی نیا سال چڑھتے ہی بھارت میں رام مندر کی اناؤگریشن کے حوالے سے جذبے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اگرچہ پچھلے پورے سال اس پہ باتچیت ہوتی رہی اور کئی سالوں سے اس پہ باتچیت ہو رہی ہے لیکن نیا سال چڑھتے ہی بھارت کی ایک جنرلسٹ کم ایکٹیویسٹ نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ یہ جو رام مندر کے حوالے سے ہی ٹی وی پہ بات ہوتی رہتی ہے یہ ٹریش ہے یا بکواس ہے یہ ان کے شبد ہیں میرے شبد نہیں مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اس طرح کے شبد وہ لوگ بھرتے ہیں اگر ان کے دھرم سے ایسوسییٹڈ کوئی بات کی جائے تو فٹ سے اسلاموفویہ کہہ دیتے ہیں تو کیا یہ جو ریسپیکٹ ہے یہ ون وی ٹرافک ہے یہ ہے ایک بہت بڑا مدہ آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ جو اس سے بڑا مدہ ہے وہ اوورال مدہ ہے وہ ہے کہ ریلیجنز کی سگنیفکنس امپورٹنس ان فیکٹ کیا ہے اور اس کو کیسے پالٹکس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا ایک انفلوینس ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ اس کا ایک منپولیشن کا ایک معاملہ ہے تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آج ہم پروفیسر دیرے شرمہ جی کے ساتھ کریں گے ہمارے ساتھ جوڑیوں میں ہیں انڈین انسٹیٹوٹ اور مینجمنٹ روتک کے ڈائریکٹر پروفیسر دیرے شرمہ جی بہت بہت دانیواز نیا سال سار آپ کو مبارک ہم سب کے ویورز کو بھی مبارک جی سر ہم نیا سال کی مبارک کی بات چیت کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے ہندو دھرم میں اگرچہ یہ نیا سال نہیں بنتا ہے مگر ہم نے مان لیا ہوا پوری دنیا نے کہ بھئی ایک اچھی بات ہے جیسس کرائیسٹ کا جو کرسمس دے ہے ایک اچھی بات ہے اسی طرح ہولی دھوالی یہ سب اچھی باتیں ہیں رمائن کی جو خوبصورت روایت ہے وہ ہم مانتے ہیں تو یہ ایک ریورنس ہے ایک دوسرے کو اکامنڈیٹ کرنے کا سر آپ سے ہم جاننا چاہیں گے چونکہ آپ کی بہت گہری نظر رہتی ہے سب ہی وشاہوں پر تو یہ جو رام مندر کی اناؤگریشن ہو رہی ہے سب سے پہلے تو اس مدے پہ بتائیے کہ کتنی ایکسائیٹمنٹ ہے ہم یہ سن رہے ہیں یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے کہ سکس تھاؤزنڈ انوائٹیز ہیں اور شہر کی جو انتظامیاں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی لوگ کام ادھر آئیں بہت بڑا کٹ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ کتنی ایکسائیٹمنٹ ہے کتنا انتھوزیازم ہے لارڈ آف ایکسائیٹمنٹ اور بہت سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو رام جنم بھومی یا جنم ستھان شیطر ٹرسٹ جو ہے یہ دوزارٹ بیس میں بنا سپریم کورٹ ورڈیکٹ آنے کے بعد پندرہ میمبر کا یہ ٹرسٹ بنا اس ٹرسٹ کو پہلے بھارت کے اے جی نے ہیڈ کیا اس کے بعد ابھی ایک ریلیجیس لیڈر ہیں جو ہندو ریلیجیس لیڈر ہیں وہ اس ٹرسٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں اس ٹرسٹ میں ویریس میمبرز ہیں اور ان میمبرز کو ایک بیڑا دیا گیا تھا کہ یہاں پر اس کی جو بیڈنگ جو ہے ہمارت ہے کوئی بھوے ہمارت بننی چاہیے اس میں کانٹریبیوشنز ہوئی ہیں بہت سارے کورپرٹ لوگوں نے کانٹریبیوشنز کے پاسنل چیارٹیز ہوئی ہیں تو ایک بہت ہی جس سے کہتے ہیں کہ ایک بڑا ایک ٹیمپل کمپلیکس بنا جائے گا جس کو اگر ہم میں تو مینجمنٹ کا پروفیسر ہو بیزنس کے انگل سے دیکھا جائے تو it will become a big tourist destination میری یہ prediction ہے کہ ایوڈیا میں یہ جو پورا شیتر بن رہا ہے یہ جس ٹیمپل نہیں ہے شیتر بن رہا ہے it will become a very very big tourist destination and i anticipate that millions of people will be frequenting that place you know as soon as the inauguration is done done on january 27th ابھی بھی various invitations ہیں میں خود وہاں پر جاؤں گا ابھی اگلے کچھ دنوں تو جانے کے بعد پھر سے آپ کو ایک بیورہ دے دوں گا تو وہاں میرے خیال سے بہت ہی limited لوگوں کو یہ ابھی کہا گیا کہ جو inauguration کے time پہ ہے اس کے ڈگرد جو time ہے کم لوگ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہاں پر جس طرح کی hold مچنے والی ہے اس طرح کی اس طرح کا پربند ہو جائے گا یہ بھارت کی ایک سفل ٹورزم کی نیتی کا بھی ایک اداہرن ہے یہ example ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تو رام جنم بھومی میں جو جو شیطر بن رہا ہے یہ تو خیر ایک نیا ایک development ہے in general ابھی یہ long weekend تھا Friday, Saturday, Sunday اور Monday کو بھی چھپی جو Christmas کا جو جو دن ہوا ہے تو آپ مانیں گے جی منالی سملا ہائیوے کے اوپر آٹھ سے دس ہزار گاڑیاں ان کا جام لگ گیا وہاں پہ capacity ہی نہیں ہے اتنی to take care of this domestic tourism تو بھارت میں ہمیں foreign tourism کی ضرورت ہے اپنے foreign tourism کی اتنی نہ بھی ہو تو ہمارا domestic tourism is a booming sector رام جنم گھومی کی آپ نے پوچھا excitement تو میں نے آپ کو بتایا کہ several thousand people are already going on daily basis اور وہ دیکھ کے آ رہے ہیں اور وہ دیکھ کے آ رہے ہیں اور اس کے جو temple construction committee کے جو چیر میں ہے شریف نپہندر مشرا جو former principal secretary to the prime minister تھے انہوں نے اپنے television interview میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح کا وہ planning اور man material استعمال کر رہے ہیں ہیں they have drawn lot of the inspirations from structures which have existed for thousand years so the planning which is there is these structures will last for a thousand plus years so انہوں نے old structures کو study کر کے اس construction project میں اس طرح سے کیا ہے تو this also goes on to demonstrate the importance of this particular of this particular shetra for longevity and for its overall impact on the people of them جی sir آپ نے کہا کہ اس کا بہت بہت بڑا impact ہے . بھلا شبہ بہت بڑا impact ہے میں بھی بھارت آنے کی تمنا کر رہا ہوں some time in February میری بھی یہ اچھا ہوگی کہ میں بھی وہاں پہ جاؤں درشن کروں ماتھا ٹھیک وں اور یہ جو world wide tourist ہیں ان کی بھی تمنا ہے کہ آنے والے مہینوں سالوں میں اور always forever ایک historic جگہ کو کہ وہ نئے طریقے سے built ہوئی ہے اس پہ بھارت کے میڈیا میں بھارت کی politics میں بھی بہت بات چیت ہے تو اس پہ میں نے پیچھے بات کی کہ نیا سال چڑھتے ہی ایک statement ایک journalist نما activist نے دھی تو مجھے ان کے شبد نہیں اچھے لگے کہ ان کا یہ کہنے دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا وہ اسرائیل اور حماس پہ فوکس کرتے ہو انہوں نے بات کی انہوں نے کہا میڈیا رام مندر کی جو بکواس ہے اسے بھار ہی نہیں نکلتا آئیم ساری ٹو یوز دس آئیم میں نہیں یوز کر رہا میں ریپیٹ کر رہا مگر سم ٹائم ہمیں کرنا پڑتا ہے تو یہ جو اس طرح کا ایک رویہ ہے کہ اپنے لیے تو کچھ برداشت نہیں ہوتا لیکن دوسرے کے لیے ٹریش کا لفظ استعمال کرنا یہ جو سگنیفکنس آف ریلیجنز ہیں وہ صرف اپنی ہی کو سمجھ نہ ہے دوسرے کی نہیں سمجھ آگیا کہ یہ سیولیزیشنل بیٹل ہے انگریزوں کی تاکتہ تاکتہ بنتی ہے جب وہ دنیا کے دھرموں میں آپس میں مدبھید پیدا کریں اور ان میں سے کچھ جو سیولیزیشن ہے جو انڈیان سیولیزیشن اس کو وہ ڈیناؤنز کریں ڈاؤنگریڈ کریں وہاں کے لوکوں میں ایک ہیمتہ کی بھاونہ پیدا پیدا ہے اس کا سب سے بڑا اگزامپل یہ ہے جو مدراؤس ٹیمپل ایکٹ نائنٹین ٹونٹی سکس میں بنایا گیا جس کی پرمیس کو یوز کرتے ہوئے ہزاروں پروپرٹیز ٹیمپل کی سرکاروں نے سرکاروں نے انگریزوں کے جمانے میں اور اس کے بعد بھی اپنے کنٹرول میں لے گئی آپ کیا imagine کر سکتے ہیں کہ ویٹیکن سٹی جو وہاں پر جو کوپ ہیں یا ان کے پیپلز ہیں یا ان کا جو ٹرسٹ ہے ویٹیکن سٹی ویٹیکن بینک بینک ویٹیکن is amongst سرکتے ہیں یا مسلم شرائن یا مسلم trust وہاں پر ہندو بینک بن یہ صرف واحد یہ exception ہندو trust میں ہے You will be surpriz کہ کہ کتنے تیمپلز کو کنٹرول کر کے گومنٹس ایونٹ ڈی آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ شروع ہو جائیں بھارت کا وہ جس کا ہم پی ٹیڈی ٹرسٹ بہتے ہیں تیروپتی تیرو ملہ ٹرسٹ اس کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیں تو اس کے سارے ٹرسٹیز ایمیلے ہیں اور تیرو ملہ پی ٹیڈی کی جو انکم ہے آپ سرپرائز ہوں گے جی تیروپتی بھگوان وہاں پر لوگوں کے شدہ اتنی ہے ہزاروں لوگ وہاں درشن کرنے آتے ہیں وہاں جو ہنڈی چڑھتی ہے جسے ہم کیش یا سونا لوگ چڑھاتے ہیں وہی کروڑوں کی ڈیلی کی ہنڈی ہے اس کی جو ڈیکلیرڈ انکم ہے according to their annual report is in excess of 6000 کروڑز اگر چھ ہزار کروڑ وہاں پہ چڑھ رہا ہے جس کی technically because it's a religious institution its entire usage should be done on hindus and hindu religion according to اگر آپ इस کو natural principle of natural justice के साथ से दे प्रंतुनो these all these trusts have direct or indirect control of the government you know पदमनावन टेंपल in Kerala is the richest temple in the world वहाँ पर अभी मेरे क्याद से को 10-12 साल पहले वहाँ उन्होंने उसके किवाड खोरने शुरू किये तो पहले 2-3 किवाड खोरने पर ही वहाँ पर approximately आपके वीवर्स को जान कर ये हरानी होगी 25-30 billion dollars का gold अभी तो उसके आगे compartments खोले नहीं गए हैं उसका technical जो patron है वो तो ओडियार family है जो वहाँ के राजा है क्योंकि उनका मंदर था आप देखें कि इतने सालों से वहाँ सूना पड़ा हुए कोई चोरी चकारी नहीं हुए ऐसा तो है नहीं कि वहाँ को जो मंदर के जो जो पंडित थे उन्होंने अपने महल बना लिये पूठिया बना ली वो अगर उन्हें ने कोई थोड़ा बहुत तो है पने लिये कोई मार्थाइ। अब लिया कि आपना बृता। पोर्तो है रहाँ कि अएक ना कर लिये अब कि रूब्म्रेन आपने लिये कंच्छा के लेगा देटम्वाूट ourब्म्रेन अब्रेकोश्ट बमेह तैंस द्जेयो is کے بعد نمبر ٹو لانڈ اونر ان انڈیا اس وقف وورڈ وہاں تو گورنمنٹ کنٹرول کو اتنا زیادہ نہیں وہاں تو اگر بگیس انسیڈنٹ تو دوہزار بارہ کا جو کارناٹکا وقف وورڈ کا اگر آپ سکیم سنیں تو پچیس بلین ڈالر کا سکیم ہے جی یہ پچیس بلین ڈالر اٹھ سوٹ ونٹی فائیو بلین ڈالر سکیم ایک بلین میں جی تقریباً ساڑھے اٹھ ہزار کروڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ اندازہ لگانے یہ جو پروپٹیز جو تھیں کارناٹکا وقف وورڈ میں کہ وہ دیواری تو بھی یوزڈ پور 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 دیویلپنٹ افور جب وہ سکیم انارث ہوا تو اس کے اوپر ایکشن شروع آپ تو خیر مہا سرکار بدل گئی ہے so i don't know what will happen now with the investigation and going forward مجھے اس کے بارے اندازہ نہیں ہے پرنتو آپ امیجن کر سکتے ہیں so جو یہ رام جنوب بھومی میں جو یہ development ہو رہی ہے اس کو اگر آپ symbolic representation کے حساب سے پہلے تو for maybe i don't know scientific studies could be done on this i yet do not have a scientific study but i am sure that scientific study could be done does it increase the self-esteem of the average youth of india the youth of india the anecdotal evidence would say yes does it make make people believe that you know that what was put beneath the carpet and what had to take almost a hundred years to get resolved سو سال لگ گئی جی انگریزوں کے زمانے کا case ہے and land for all those people why are they unwilling to do that no they are saying you stay there and fight well stay there and fight then the fight will جب fight ہوگا تو اس میں خون بہے گا لوگوں کا دونو طرف کا خون بہے گا but they are fighting i think یہ جو دوھرے میار ہے یہ ہندو religion کے اوپر بہت time سے لگ رہے ہیں because the average self-esteem of a typical hindu in india has taken a beating over the last hundred years more so and maybe in the last six hundred years in general there so typical questions ہم نے ایک survey کیا تھا where we asked a typical person کے when asked about their religion how confident are you if you are hindu the people would go around that question they would say i am spiritual i believe in everything and to be all inclusive and you know so all of this has happened اس کا long term impact کیا ہے long term impact ہے کہ آپ şanakhrap جسے ہم کہتے ہیں social identity neutralized ہو جاتی ہے ہم لوگ جب بات کر رہے تھے it is excellent that india میں christmas کے festival کو میرے خواہ سے اتنے بڑے طریقے celebrate کیا جاتے ہیں یہاں 2% آبادی ہے christians آپ کسی بھی mall کسی بھی airport کسی بھی بڑے شہر کے کسی بھی بزار میں چلے جائیں آپ کو christmas بھولی آپ اتنی گسٹوں سے آپ دیوالی منائیں پولی منائیں آپ رام لیلہ کریں یہ ایک celebrations جو ہیں یہ ہماری شناخت کا حصہ ہے ہماری cultural identity کا حصہ ہے اور یہ جو ابھی یہ developments ہو رہی ہے یہ اس شناخت کو strengthen کر رہی ہے یہ نئی شناخت نہیں بن رہی ہے we ہماری ہماری نیتی ہماری نیتی ہماری نیتی ہماری ہماری گلت نہیں ہے تو جو دو طرفہ جو دبل سٹینڈرڈز جو دھاری یا دوھرے میار جو لوگ بات کرتے ہیں ہماری چیز کی سگنیفکیس ہم نے کھانا کھانا بند کر دی ہماس میں نے اٹیک کیا ہے جیوز کی اوپر اتنے مر گئے جیوز جو ہیں وہ غزہ پر اٹیک کر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں تو اس سے کیا فیکٹریز بند ہو گئی ہیں تو اس حساب سے تو we should all come stand still and stand in line and stop doing everything یہ سب چیزیں جو ہیں important events ہیں اور یہ بھی ایک important یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے بد قسمتی سے یہ double standard رہتا ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے یا میرے لئے ٹھیک ہے وہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ رویہ ہے جو بہرحال چلتا رہتا ہے اس پہ ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں ایک سپوز ہم یعنی میں ذاتی طور پر تمام دھرموں کی رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے کوئی دککت نہیں ہوتی سنا گاغ میں جا کے اپنی ریورنس شو کرنے میں گردوارے میں جا کے اپنی ریورنس شو کرنے میں مندر میں جا کے ماتھا ٹیک میں مسجد جانے میں مجھے کوئی کیٹسائز کرتے ہیں کہتے تاہی جی آپ جیسا جو پڑا لکھا آدمی ہیں وہ بھی دھرموں کے چکر میں پڑ گیا دھرموں سے باہر نکلیں اور وہ جو ایک ایتھیزم کی روایت بنی تھی اس پہ چلے میں یہ کہتا ہوں وہ ایک الگ گھرم ہے بھئی میں آپ کی بھی ریسپیٹ کرتا ہوں تو دھرموں کی جو سگنیف کینس ہے اس کے کانٹیکس میں میں جو اپنے میں خود کو اس سارے میں بات کی آپ امریکہ میں پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے کینیڈا میں بھی رہے یہاں پہ بائبل بیلت ہے اور آپ کو پتے امریکہ میں کتنا بڑا رول ہے ریلیجن کا پورے یورپ میں کتنا بڑا رول ہے ریلیجن کا پولیٹکس میں بھی سماج میں بھی تو سب سگنیفیکنس کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں انٹرنیشنل سین ایریو پر سمجھائی یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو جواب دیدوں کہ ریلیجن is very very important اور اس کی importance کو تو اگر ہم دنیا میں باڈیز کو مانے سب سے بڑی باڈیز انٹیشن 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 پرگرام میں کوئی پی میں کوئیٹی ایٹ میں اس پار ایک کوڈینیشن گروپ بنایا ہے آپ انٹرکی آپ مانیں گے کہ بنایی جسمیں Some بنایا جسمیں مسلم بھی جسمیں بعییس کریس تعریس کے گروپ سو بلا کر سو کہ بله 風 مانی ی اپنی گوگر دیپل west پھتر تو Technik اور Thought Yet می کرا 技 اس کے اوپر وہ اس 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 بینڈن ناو اس کو فارمالی ریکنیز کیا گیا تو سو سی that religion has no influence and no impact on our lives is not a is not a very I would say intelligent thing to say اس کا میں آپ کو اور بڑا جو atheist ہیں ان کو جواب یہ ہے to become an atheist is you don't have to believe in anything so that too is about having a belief in nothing so therefore at the end of the day you have to believe in something and you believe in something you believe in God or higher power whatever manifestation of God ہندووں میں تو ہم لوگ تو تلسی کو پانی دے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہی ہماری you know پوجا ہوگی سوریا کو پانی دے کر ہماری پوجا ہوگی آپ سڑک پہ بیٹھ کر دھیان لگا لیں یا مندر میں لگا لیں اپنے گھر میں لگا لیں آپ اگر بطی کر لیں so it is quite wide کوئی ایسا کوئی restrictive format نہیں ہے so the point here is religion is very very important even to be an atheist you have to believe in something and you cannot take people's beliefs away because it gives them hope who are the atheists to take people's hope away अगर एक रिक्षा वाला दिन भर कड़ी थंड में अभी थंड पढ़ रही है यहां पर 4 डिगरी 5 डिगरी टेंपरिचर है भारत में इस थंड में रिक्षा चलागत अगर वो शाम को 500 रुपे कमाता है और उसमें से 20 रुपे का एक दूद का पैकट लेकर एक शिवलिंग के ऊपर डाल देता है and gets a reason to smile and gets hope that tomorrow will be a better day who am I to take that hope away if the institutions इदारे organizations जो well developed bodies है educational systems अगर वो hope नहीं प्रोवाइड कर पार है और यह hope जो है एक काला पत्थर शिवलिंग जिसके उपर वो दूप डाल कर अगर उचसे hope ले लेता है who am I to deprive that person of that hope मैं who am I am not that big so therefore religion plays a very very important role in providing hope to people in providing calmness to people psychological comfort to people it is incredibly important and let's go back in history some of the oldest institutions starting in India Nalanda University Takshara University modern day Pakistan में है India में हिस्सा थी Nalanda इंडिय में अभी भी है let's go back to Oxford जो कि हजार साल पुरानी है Cambridge हजार साल पुरानी है the origin of these institutions was theological quests यह सारे religion को study कर रहते है the sole purpose of educational institutions at that time was to pursue theology then comes politics politics में religion का रूल almost every single western European country की church है जो British है उनकी मुनार्की Church of England को फॉलो करती है जो Germans हैं वो Germany as a country पैदा ही protestant thoughts के उपर हुआ है वहाँ पर Martin Luther King Junior उन्होंने आकर reforms किये और उन्होंने Catholicism को वहाँ से बाहर किया Roman Empire को side किया और उन्होंने अपना religion के basis पे इक state को establish किया वह आजाएं आप America में America में दो original जिसे हम कहते हैं के original people जिसे वो कहते हैं जो आये वहाँ पे pilgrims जिन को welcome किया जिसके उपर वो thanksgiving की छुटी में आई जाती है इतना बड़ा festival है और एक ही festival वहाँ के मतलब जो कि one of the biggest festivals in entire North America उसका origin क्या है उसका origin religious origin है pilgrims के Indians जो वहाँ के native Americans उन्होंने उन्होंने वेलकम किया और उनको खाना दिया उसको thanksgiving करते हैं pilgrims आये थे उसके बाद अगर आप religion को पकड़ने one of the top three issues in North America in the last 50 years which means in the 12 और 13 presidential campaigns was abortion जिसकी roots जो है are religious there are pro abortion lobby there is anti abortion lobby pro stem cell lobby anti stencil lobby सारे इनके religious groups है उसके इलावा religion इतना ज्यादा important है Canada तो मैं बोलूँगा फिर भी थोड़ा खम है America तो बहुत स्यादा है Bobby Jindal उनका नाम बाइद वे ट्यूश जिंदल है वो लुईजियाना में जो वो जब वो election लड़ रहे थे live televised हुआ करती थी कैसे वो baptized हुए कैसे वो Baptist बने या Catholic बने sorry Catholic बने क्योंकि वो Southern Louisiana में election लड़ रहे थे Methodist और अगर इसमें आप थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो Pentecostals हैं वहाँ पर अगर आप यूटा में चले जाएंगे तो वहाँ पर मॉर्मोंस हैं मॉर्मोंस चंट्रोल दी एंटार नेरेटिव नेरेटिव नुटा वहाँ पर इतनी one of the largest universities in America, बिडि benchBack विपलोब निविर्सटेव इन एर्पिज़ा। इस इस a मॉर्मों यूनिवर्सटेव आगर आप so many ओर एंग्वर्प स्कूोल in in the east coast, आजुआ सेंने जएशूट इस्कूल्स एंड़ियूश स्कूल्स جسے ہم یہاں بہتے ہیں fathers, sisters, brothers in those institutions تو ہم یہاں بھارت دیش میں کیونکہ unfortunately ہم وہ جسے کہتے ہیں pseudo-secularist بن چکے ہیں ہمارے دماغ میں فطور آ گیا ہے that we in order to be scientist you have to be divorced from religion the entire scientific advancement in the world started with theological quest ہمارے یہاں پر the entire reason we were studying mathematics there is anecdotal evidence only کہ ہمیت کیوں پڑھتے تھے ہمیت اس لئے پڑھتے تھے ہم پلانیٹری پوزیشن کو جاننا چاہتے تھے پلانیٹری پوزیشن کو اس لئے جاننا چاہتے تھے ہم پانچانگ مناتے تھے ہم اس سے اور اسٹیمیشن لگایا کرتے تھے بھی اتنی بار دھرتی گھونتی ہے اور اتنی بار چندرمہ گھونتا ہے اس سے لوگوں کندلیاں منتی تھی اس زمانے میں اسمان میں بھیجنا ہے کہ وہ اتنی بھیجنا ہے then we have to be attest I think there cannot be a more unintelligent thought than saying کہ religion should be separated from 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 politics from world peace from advancement only thing we need to do is that we need to have debate and discussion now where the problem arises I am sorry to say this agar آپ کے کچھ viewers کو برا لگے the problem arises only when it comes to certain hardened positions in Islam. وہاں پر یہ ہے کہ they talk of finality جہاں finality کی بات آجائے کہ وہاں discourse نہیں کر سکتے only two issues one is finality, other is apostasy finality مطلب کہ یہ final ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو پھر کوئی debate نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا apostasy. if you convert تو آپ مرتد ہیں. آپ you know you are from sunni faith تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو 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 non-believer ہے جو non-believer ہے وہ کافر ہے وہ پھر بھی رہ سکتا ہے دھمی status سے وہ رہ سکتا ہے. بر جو مسلمان ہو کے پھر جائے پھر کا بدل لیں. اس کو مرتد ہے وہ تو اس کی تو death penalty ہے. تو there is a lot of debate on this death penalty for apostasy. بہت debate ہے اس کے اوپر. تو اگر ان سب چیزوں کو ہم درکنار کر دیں. اور اوپن ریلیجیس ڈیبیٹس کریں. there cannot be more stronger mechanism for getting world peace for getting change in climate or getting change in environment only thing is open mindedness is required. جی آپ نے بات کی بڑی important finality and apostasy پہ مجھے یاد ہے پروفیسر ایون بیس سال پہلے تک بھی یہاں ویسٹ میں کینیڈا میں امریکہ میں ہم یہ بات کر لیا کرتے تھے جن کو ہارڈ لائنر اسلامیسٹ apostate کہتے تھے تو وہ اپنے رائٹس کی بات کر لیا کرتے تھے اب تو ویسٹرن ورلڈ پہ اتنا ڈھر گئی ہے یہ بہت ساری کلیشے سے کہ وہ بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتے مجھے یاد ہے کہ سلمان رشتی کے بارے میں جب آج سے تیس پینتیس سال پہلے پرابلم ہوا تو ویسٹرن ورلڈ نے بڑی اچھی پروٹیکشن دی پھر اس کے بعد وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے اور یہ اثر ہم نے بھارت میں بھی دیکھا بھارت میں ایک فیسٹیول میں سلمان رشتی نے کوئی شاید بیس پچیس سال پہلے جانا تھا تو وہ وہاں پہ کچھ پروٹیسٹ ہوئے تو وہ نہ جا سکے تو وہ جو اپنے آپ کو لیبرلز کہتے ہیں یا جو اپنے آپ کو نون ڈیلیجیس کہتے ہیں وہ سلمان رشتی یا ان جیسوں کو جو اپنے آپ کو نون ڈیلیجیس رائٹرز کہتے تھے ان کو پرٹیکٹ دینے میں آگے نہیں آئے وہ بھی اسلامیسٹوں کے ساتھ مل گئے تو اس سارے سین کو آپ پولٹیکس کے کانٹیکس میں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی پولٹیکس کے کانٹیکس میں تو ایسے امپورٹنٹ ہے کہ گریجولی آئی ٹھنک مجھے ایسا لگتا ہے میں آپ کو ایک ریسرچ کوٹ کروں گا یہ ایک پیپر لکھا ہے لویزیانا ٹیک یونیورسٹی کی پروفیسر ہے جیرون طباشک انہوں نے ایک پیپر لکھا تھا طباشک صاحب نے انہوں نے کہا تھا اس کو بہت ہے ایگورل فیراؤنگا جس میں انہوں نے سٹڈی کیا کہ پولینڈ میں ایک پیپل وزٹ ہوئی کوپ کی وزٹ ہوئی اور پورا پورا پولینڈ within a span of a year وہ کتھلک ہو گیا تو جرون طباشک صاحب نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ریسرچ کو اگر آپ دیکھیں تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ whenever there is a demoralization whenever there is depression whenever there is increase in hopelessness whenever there is confusion whenever there is increased volatility uncertainty complexity ambiguity لوگ فیت کی طرف پڑیں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں پچھلے پندرہ سے بیس سالوں میں دنیا میں پھر سے volatility بڑی ہے uncertainty بڑی ہے complexity بڑی ہے ambiguity بڑی ہے hopelessness بڑی ہے تو لوگ فیت کی طرف جا رہے ہیں اور جائیں گے تو کیونکہ فیت کی طرف جا رہے ہیں اور جائیں گے تو politics اس سے الہدہ نہیں رہ سکتے اس کے اوپر politics ہوگی people are openly talking about their religion vivek رامہ سوامی جو one of the contenders ہیں united states کی presidential election میں openly بولتے ہیں وہ کہ on christian values کہ i am a hindu but christian values dominant america اور ہماری values ہینتا کی tops on religion as a matter of fact اگر آپ پرانی speeches اٹھا کے دیکھ لیں mike pence کی mike pence جو پرانے ہوں کیا بتے تھے i am first a christian than an american وہ تو اتنے مجھے ایک ایک بنایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ریلیجیس لیڈرز ریلیجیس انسٹیٹیوشنز اگر انوائرمنٹ کے بارے میں لوگوں کو کانشیس کریں گی اور ان کو کہیں گی تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا کیونکہ اگر آپ نے لوٹس کیا ہوگا ریلیجیس لیڈر کو چیز کہتا ہے تو لوگ اس کو ماننے کی لوگوں میں زیادہ میبھی ایک وہ ہوتی ہے ویلنگنس تو ویلنگنس اگر زیادہ کرانی ہے تو بھارت کا کانشیٹیوشن سیکولر ہے پرائم نیڈرہ موڈی بھی اس سیکولرزم کو مانتے ہیں لیکن اس سیکولرزم کو نہ تو پرائم نیڈرہ موڈی یا کوئی بھی سینسیبل شخص مان سکے گا جس کی بنیاد پر ریلیجن کو وہاں پہ ون وی ٹریفک کے طور پر پر پرموٹ کیا گیا میں جو بھارت میں پریویل سیکولرزم کا کانسیپٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی اس میں جو مسلم پرسنل لو تو چلے گا وہ تو سیکولرزم کا حصہ ہے تین طلاقیں بھی سیکولرزم کا حصہ ہے لیکن اگر ہندووں کے لیے کچھ اچھی بات ہوگی تو وہ سیکولرزم کیسا نہیں ہے وہ ہندوتوا ہو رہا ہے تو یہ جو کانسیپٹ تھا اس کو چینج کیا مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں پرامنیس سن اندراموڈی اور بی جے پی کی سرکار انٹر نیشنل لیول پہ ایپسوڈوٹلی لیبرل ڈیموکریسی اور سیکولر ویلیوز جو ٹرو والی سیکولر ویلیوز ہیں جو بھارت کی اپوزیشن پارٹیوں کی سیکولر ویلیوز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا اس کے مطابق چل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دیرش بھائی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندووں کے حوالے سے ایک جاگرتہ بھی پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن والے اپسیٹ ہیں ان کی سپیس کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ جو ریلیجن کا رول بھارت میں ہم نے ریسنٹ ہیرز میں دیورنگ دیورنگ دی پاس ٹین فیفٹین ہیرز میں دیکھا میں تو ہمیشہ سے دیکھ رہا ہوں اور پوری دنیا میں ہوتا ہے ریلیجن کا رول اور اس کو میں پوزیٹیو ہی دیکھتا ہوں لیکن یہ جو دس پندرہ سال سے ریلیجن کا رول اپوزیشن والے چیخ چہارہ کر رہے ہیں وہ میرے لئے انیوزیل نہیں مگر مجھے اس کے پوزیٹیو ایسپیکٹس نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں میں جاگرتہ آ رہی ہے پرائم نیسٹر نینڈا موڈی بھی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وقاس وہ پولیٹیکل نعرہ نہیں ہے جب وہ فیسیلیٹیز دیتے ہیں جنتا کو تو پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے وہ ایکول دیتے ہیں اس سارے سین کو کہ بھارت میں ریلیجن کا پوزیٹیو رول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کے نتیجہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے کئی سال پہلے وہاں پہ فنڈامنٹلیزم ہوتی تھی یہ ہے گراؤنڈ ریالیٹی مگر دیکھتے ہیں تو اس سارے منظر نامے کو سار آپ کیسے دیکھتے ہیں میں ریسرچ کی بات کروں مجی سٹوارٹ ہال ایک کلچرل ایڈنٹی اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اس کے بیسس کے اوپر ہم نے ایک سروی کیا تو ہم نے یہ کہ کتنا کمفرٹ لیول ہوگا میں آپ پڑھ بتاتا کر آجائے اگر آپ کا بیٹا دوسرے ریلیجن کے کسی مطر کو مل فیمیل لے کر آجائے تو آپ کتنا کمفرٹ لیول آف تو اگر اس کو اگر آپ ایکزامن کریں تو ریسرچ انڈیکیٹس کلیرلی کہ of کورس دیر ہندوز who would feel uncomfortable there are مسلم who would feel uncomfortable six جو lowest وہ تھا bringing a person of another faith lowest discomfort was in six اس کے بعد لو تھا ہندوز میں اس کے بعد لو تھا کرششن میں اس کے بعد لو تھا جینوں میں بدوں میں اور the highest was in 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 مسلم تو یہ ایک اداہرن کی طرف سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ hardening of cultural identities and religious identities نہیں ہو جائیں we should not have hardened religious identities in that sense ہم لوگوں کو اپنے اگر ہم اسے anecdotal evidence کی طرح اس ریسرچ کو یوز کریں میں آپ کو پڑھ کر ہی سنا رہا تھا اس ریسرچ کے بارے میں تو آم I think it is very very important کہ انڈیا میں یہ recognition لوگوں میں آجائے کہ بھارت دیش میں اگر آپ دیکھیں کہ تقریبا ہماری 15% آبادی مسلم ہے آبادی کو در کنار کرتے ہیں وہ نہیں کر ستے ہیں everybody has to be accommodated from a very sensible standpoint میں یہ بات کر رہا ہوں تو what do you do you have to make the people in that particular group more open minded اب وہ open minded کیسے ہو رہا تھا پہلے میں آپ کو یہ پتا رہا ہوں post independence there was considerable accommodation in every single record جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہندو personal law میں you know relaxation نہیں انہوں نے IPC adopt کر لیا مسلم نے اپنی personal law پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کہ آپ you are making یا تو سب کے لیے uniform civil court جس کی بات چل رہی ہے وہ ابھی تک implement نہیں ہونا رہن بھر رہن بھی بھولیں گے بھولیں رہی بھول وہ آگے سے اسی طرح ہندو 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 سا سلام وَلیکم بھول مسلم may بھول سلام رہن 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 سی فر اقوم بھول the in the ہندو and I speak for vast majority of hindus in this country 1947 میں india ka division ہوا Pakistan اور india میں on the basis of religion انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو الگ ایک بیش دے دیا جائے اس کو پاکستان بنا دیا جائے اور east and west Pakistan مسلم areas بنا دیا گیا to accommodate the Muslims which means by default what was left was a hindu state by default but secular because hindus are secular اس وقت 24% hindu te 84% today that number has come to about 79 78% 84% hindu te or they could have very easily emphasized but no they chose not to they haven't but secularism does not mean that you will not have confidence pride and pursue your own faith secularism does not mean atheism secularism does not be agnostic secularism means that the state's policies you know will not be impacted to a great extent and by a particular religious group secularism ka matlab ye hai ki state discriminate nahi karegi or state discriminate karti bhi nahi hai does not discriminate by and large in the last seventy five years it is a rarest of rare incident jahan per a state discriminate kiya 90% hindu ponjab may be 40% hindu but nahi so they are thriving this is a demonstrable evidence of secularism but you today's broad daylight where everybody got a camera on in their cell phones us go on daily basis us me christian symbolism the agnostic atheist stand lekar election nahi jih sa k ap secularism ki flags lekar election nahi will become a non issue is liya ap dekhen ge ke all political parties not just one wo karnataka me itna widespread you know ethnocentrism bahan to on the side k science johan who 60% karnadiga mein honne chahiye karnada mein honne chahiye on hindi or english k signage to ye cultural identities ke uffar lada yaya lada jay karnataka 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 other issues will also be there I am sure economy will be an issue I am sure safety and security will be an issue I am sure jobs will be an issue but ye bhi issue hai agar multivariate equation me dekhen to ye 4 5 major issues hai joh decide karnataka hai intent to vote is WHO how so therefore religion will do loje for four claro you are as as تو جاتے ہی رہیں گے ایوڈیا اور یہ بہت ہی آہ انٹرسٹنگ سپیرچول اور کسی کے لیے کانٹروورسیل ایشو بھی ہو سکتا ہے مگر اس پہ جو آپ نے بات کی اب اوپن ڈیویٹ ہونا چاہیے بہت بہت دانیوار بہت شکل گزار رہے ہیں آپ کے ویوز بات چیز سنی آپ نے پروفیسر دیرچ شرمہ جی کی انڈین انسیچوٹ آف مینجمنٹ روتھ کے ڈائریکٹر ہیں لکھاری ہیں بہت سری کتابیں لکھ چکے ہیں اور بہت بڑی آپ بولتے ہیں جیسا کہ آپ آلموس ہر ویک ہمارے ٹی وی پہ دیکھتے اور سنتے ہیں آپ ہمارا ٹیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ہمیں اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ کر سکیں تو ہم آپ کے دنوادی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ٹی تک ٹی وی کی اپس دونوڈ کیجئے اپل انڈرویڈ راکھو اور امازون فائر پر you can watch our news and views and entertainment 24 7 through straks کے لئے ٹی تک ٹی تک ٹی تک ٹی تک ٹی وی کیجئے موسیقی